بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایرث یونیٹ hope is the thing with feathers اس کی ایکسرسائز میں سے question answer کر لیے تھے باقی جو ایکسرسائز رہتی آج اس کو complete کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کو باقیدہ سے start کرتے ہیں فرسٹ پہ کیا ہے choose the correct option ٹھیک ہے تو فرسٹ پہ ہے the poet's comparison of hope to birds is made in the form of ٹھیک ہے in the form of مطلب کہ وہ امید کو ایک پرندہ سے کیسے compare کر رہا ہے ملا رہا ہے موازنہ کر رہا ہے شاعر ٹھیک ہے تو وہ کس حالت میں ہے تو اس کے حالت ہے metaphor ٹھیک ہے metaphor کیا چیز ہوتی ہے metaphor ہوتی ہے مطلب کہ یہ مستیارہ ہوتا ہے یعنی کہ مستیار لینا استیارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا metaphor صحیح ہے second پہ ہے the poet uses the words gale and storm as metaphor ٹھیک ہے gale and storm as metaphor ٹھیک ہے metaphor یعنی استیار لیتا ہے صحیح ہے نا مطلب کسی چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا مثال کی طور پر کوئی کہتا ہے نا کہ میرا بیٹا کیا ہے بہادر ہے مطلب میرا بیٹا شیر ہے صحیح ہے بالکل وہیں چیز استعمال کر لی دیکھو نا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے simule ہو جاتی ہے مطلب کہ دوسری طرح مشابہ کر دینا صحیح ہے لیکن وہ دوسری چیز ہی قرار دینا ٹھیک ہے بالکل دوسرا ہی سمجھ لینا مطلب کہ میرا بیٹا کیا ہے شیر ہے تو یہ کیا ہوگا metaphor ہوگا تو اس طریقے سے metaphor کو کہتے ہیں صحیح ہے تو یہ gale and storm کیا storm تو فان کو کہتے ہیں گل آنڈھ کو کہتے ہیں صحیح ہے تو یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں کیا metaphor کے طور پر تو what do these words represent تو یہ کیا چیز represent کہتے ہیں چھیک ہے واضح کرتے ظاہر کرتے ہیں تو hard or painful times مشکل وقت مشکل وقت کو یہ ظاہر کرتے ہیں تھٹ پہ ہے hope is helpful in times of pain صحیح ہے hope کیا ہوتی ہے مدد کرتی ہے مشکل وقت میں سارو غمگین وقت میں and difficulties which of the following lines from the poem best for this statement تو مطلب یہ جو الفاظ ہیں وہ کس statement کس line میں بیان کیا گیا سارو تو اس کا answer ہے and sweetest in the gale and is hard and sore must be the storm ذریبات ہے جو استعمال اسی لین میں ہی ہوئے ہیں سارو نیکسٹ پہ چلتے ہیں فورت پہ ہے the poet says that پوائٹ شاعر کہتا ہے and sings the tune without the words یعنی وہ گاتی ہے کون امید گاتی ہے گانا ٹھیک ہے وہ بغیر لہجے کے بغیر words کے ٹھیک ہے نا tune سور کو کہتے ہیں بغیر الفاظ کے وہ گاتی ہے why the birds of hope sings in a tune that has no words مطلب یہ کیسے ہو سکتے کیوں ہے تو اس میں یہ انسر ہے کہ to emphasize اور دیتا ہے that hope does not need to be put into words to be felt ٹھیک ہے نا مطلب اس میں کیا الفاظ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی الفاظ ڈالنے کی صحیح ہے تو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں صحیح ہو گیا پہ پہ ہے read the following lines of the poem صحیح یعنی کہ نظم کے جو مطلب جزیل لائنے ہیں read the following lines of the poem and sore must be the storm صحیح that could abash the little birds that keep so many worms that what does the word abash means in the above lines جو اس میں کیا abash لائن لفظ استعمال کیا کیا ہے نظم کے مطابق اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے to confuse پریشان کرنا سا یہ next پہ مطلب کہ اس نظم میں جو کونٹیٹو میننگ استعمال کیا گئے ہیں اس کے کیا کریں وضاحت کریں صحیح دینتیو کیا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں دکشنری والے لفظ دکشنری والے لفظ صحیح دینتیو اور جو کونٹیٹو ہوتے ہیں جو اموشنل ہوتے ہیں جو فیلنگ احساسات کو ظاہر کرتے مطلب کہ آپ کوئی بھی مانہ لے سکتے مطلب کہ اس کا اموشن جذبات سے تعلق ہو اس کو کہتے ایک کونٹیٹو صحیح دوسرا دکشنری میں لکھا ہوتا ہے جس کا حقیقی معنی ہوتا ہے صحیح تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے دونوں طریقے سے معنی بتائیں صحیح تو وارم وارم ویسے آپ دکشنری میں دیکھیں کہ کیا معنی ہوگا ہارٹ صحیح یہ دینوٹیٹو ہو جائے جس کا کونٹیٹو کیا ہوگا ادھر جو نظم میں استعمال ہو ایکٹی ہو ہے تو مطلب چس چالا قسم کا امید والا صحیح گیل گیل کہتے ہیں آندھی ہوا غیرہ کو صحیح اس کا لفظ معنی ہے ایکس ٹرین سٹرانگ وائنڈ سی بہت زیادہ آندھی تیز آندھی ٹھیک ہے تو اس کا نظم میں اموشنل والا جو استعمال ہوا ہے اس کا مسئل مسئل حالات سے سی سی تو آپ کو بتائیں سمندر زیادہ پانی کو کہتے ہیں ہوا ٹھیک ہے تو لارج نمبر ادھر کیا معنی ہو جائے گا کنوٹیٹو بہت زیادہ تعداد میں سی مطلب سی ادھر کیا کریں گے لارج نمبر سی ایکس ٹھیک ایکس ٹھیک کہتے ہیں ایسے اس کا معنی ہو جائے گا تپیک بہت زیادہ انچائی بہت سخت ٹھیک تو اس جو کنوٹیٹو معنی ہو جائے گا وہ مشکل حالات سی چلیسٹ سر تری اند کو کہتے ہیں تو سیور کولڈ نیس بہت زیادہ جو اس کا معنی ہو جائے کہ سیور کولڈ نیس یعنی کہ سیادہ ٹھانڈ بہت زیادہ تو اس کا انفیوریبل سی چویشن یعنی کہ ناموافق خیالات ہو جائے کسی تو آگے ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ لینیں دی گئی ہیں یہ بتائیں کہ یہ سی میل ہیں ٹھیک ہے نا سی میل کہتے ہیں تشبیح کو ٹھیک اچھے پرسنفکیشن تجسیم کو کہتے ہیں مطلب انسان والی خوبی کسی دوسری چیز پر دوسری چیز کو قرار دینا مثال جیسے اب انرگیس نے پڑھا تھا اب انرگیس پیچھے سبق پڑ چکے اس میں کیا تھا جب پھول کہتے ہیں وہ پھول انسانوں کی طرح ہلتے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب کہ کیا کرتے ہیں وہ جھونڈ ہوتا ہے کراؤ کی طرح انسانوں کا جیسے مطلب کہ جو انسان ہاں پر ایز اور لائک جیسے استعمال ہوں وہ ہاں پر سیمیل استعمال ہوتی بس یہ پیچان نیک آسان طریقہ ہوتا ہے میٹافر اس چیز کی طرح قرار دینا میں نے یہ سمجھا دیا میٹافر اس چیز کی طرح قرار دینا صحیح ہے میرا بیٹا شیر ہے شیر میں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا پھر یہ کیا ہے ورنڈر لونلی ایز ایز تو ایسے آگیا ایز کیا میں نے آپ بتایا دسی میں لوگا کہتے ہیں ایز سٹرائیڈ اس کا مطلب والویڈ ہیڈ بلکل اسی طرح قرار دیا دی دوسری چیز مستار ہوگی پرسنفکیشن ایون سمائل اینڈ دین شیفٹ آوے یہ حقیقت تصور نہیں ہے فک ڈیٹ آن ٹھیک ہیں تو یہ ایمیجری ہے یعنی فک سمائل ٹھیک اچھا اچھا which is the bliss of solitude یہ میٹا فیر اچھا they لک لائک فرائٹن بیرز آئی تھاٹ یہ کیا ہے میں سے لائک آگیا چیز یہ کیا ہو جائے گا ایمیجری ہو جائے گا پھر آہ this being human is guest house this being human is a guest house یہ میٹا فر ہو جائے گا ٹھیک دا ویڈ بیفور می آہ was ڈائنگ آر ڈیٹ سو یہ پھر ایمیجری ہو جائے گا پھر 10,000 saw آئی at a glance ٹھیک تو ایمیجری ہو جائے گا اگر آپ کو اسکمانی ہو جائے گا آسانی سے سمجھ مطلب یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ 10,000 آئی at a b nl پڑھ چکے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی نظر میں نے دس ہزار دیکھے تھے حالانکہ ایک ہی نظر میں کوئی دس ہزار کیسے لے حالانکہ مطلب کیسے کوئی حقیقت طالق نہیں ہوتا نا ایک پہ چلتے ہیں وہ کہتا ہے which words phrase in the point means the same as ٹھیک یہ کہتا ہے کہ react hardship اس کا مترادف کیا ہو جائے گا ٹھیک اگر اس لین کی اگر ہم وضاحت کریں تو اس کا کیا معنی بن جائے گا کیا مترادف ہو جائے گا اس کے مطالعہ کوئی لین لکھے تو کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے phrase اس کا شدہ جائے گا جائے گا پھرہ افرہ عشت آپ سن سن land and on the strangest seat lives in the soul parts in the soul پھر ہے effect of hardship that could not that could abash the little words پھر آگے چلتے ہیں اچھا آگے آجاتا ہے grammar ٹھیک اور grammar میں کام کی چیز ہے preposition ہم پڑھ رہے ہیں grammar میں ہر بار ہمارے grammar میں کیا parts of speech کوئی نہ کوئی آ رہا ہے یہ پہلے noun pronoun پھر کیا ہو جائے گا adjective پھر word پھر adverb اس طریقے سے آ رہے ہیں ٹھیک حالکہ میں خیال میں word تو ابھی تک نہیں پڑھا ہے بلکہ adjective اور adverb پڑھ لئے یہ سوی ہے اچھا preposition preposition کیا ہوتا ہے position سے پہلے پری position position سے پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں خیال میں اس کو اردو میں عروف ربت ربت کہتے ہیں عروف ربت میں خیال میں تو یہ کیا ہے ایک ربتہ پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اچھا اس کا ایک اس کو بطلب یاد رکھنے کے لئے کلیہ یہ ہے کہ یہ یویولی آنسر دیتے ہیں کس کا question کون سے سوالوں کا where or when جمعہ میں جیسے مثال کے طور پر ایک لین پڑھتے ہوں اگر آپ کو اس کو پریپوزیشن ڈھونے تو اس میں آپ ایک سوال لگا دو کہاں اور کب یہ دو سوال لگا دو پھر جو اس کا جواب ہوگا وہی پریپوزیشن ہو جائے گا یہ آسان سا کلیہ اور اور یہ مخصوص نہیں ہے کہ بس یہ اتنے ہی پریپوزیشن ہرام ایک ہزاروں میں ہے ٹھیک ہے they often tell the location of the person or object and time یہ وقت اور جگہ کے لحاظ سے یہ کسی چیز یا شخص کے location مقام بتاتے ہیں کہ وہ چیز کہاں پر ہے اور یہ ضروری ہی ہے کہ یہ ہمیشہ جیسے کہ adjective ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا زیادہ adjective نہیں سمجھے article حرف تنکیر a n اور da یہ ہمیشہ ہمیشہ تقریبا 100% یہ کس سے پہلے لگے ہوتے ہیں noun سے پہلے اسم سے پہلے اور یہ پریپوزیشن ہوتے ہیں یہ کس سے پہلے یا noun سے پہلے یا کس سے article سے پہلے مطلب کہ یہ preposition لکھا ہوگا اس کے بعد کہیں نہ کہیں article لکھا ہوگا اس کے بعد noun ہوگا یہ کلیہ آپ یاد رکھیں گے اچھا وہ کہتے ہیں کہ کون کو یہ جو خال جگہ کچھ دیگا ہی ہیں مناسب جو ادھر مطلب کے کچھ ہے انہوں نے خود preposition دیا ہے اس کو مناسب خال جگہ میں پور کرنا ہے سیئے موضوع سو یہ کہتا ہے کہ use the common preposition ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ to from یہ سارے کیا ہیں preposition ہے تو یہ to اور from اور in اور یہ ان کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں to مطلب کہ to کہاں پر لگے گا مطلب کہ کسی چیز کی طرف کوئی چیز جا رہی ہے ٹھیک ہے نا مطلب کہ کہاں سے نکل کر کہاں جا رہے کہاں کس کی طرف ٹھیک ہے کس کی طرف یا اس کا end point کہاں پر ہے آخر اس کا رکنا کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو یہ two لگے گا وہاں پر اچھا from جملے میں کیسے ہوگا وہ چیز کہاں سے نکلی ہے کہاں سے نکلی ہے اس کا تعلق کس جگہ سے ہے پیچھے والا چیز ٹھیک ہے from لگے گا from اور two ایک دوسرے کو اولٹ ہوتے ہیں اسی مثلا ان کسی کے چھوٹے مقام سے پہلے ہوتا ہے خیر end تو بہت چھوٹے مقام سے پہلے ہوتا ہے لیکن تھوڑا سے بڑے مقام پر ہوتا ہے اچھا باقی پڑھ لیتے آپ کو سمجھ آ جائے گا مطلب کہ وہ کہاں پر رہتے تھی زریبت in the house ہوتا ہے گھر کے اندر بند رہتا گھر میں اچھا ہے تو وہاں پر فرام لگے گا سی اچھا پھر می سیسٹر سیٹ 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 with می مام می مام کے ساتھ بیٹھ ان دا بس سی وین وی وی گٹ ریڈی فر ڈینر آئی ہیڈ ٹو ٹیک مائ بوکس فرام دا ٹیبل سی کہاں سے وہ لی گئی ہے ٹیبل سی اچھا آئی ٹو ٹریپ ٹو ٹون لاشت وی کہاں پر ٹون ٹو ٹون کہاں پر ٹون کس میں جارے سی ٹو اور یہ فرام کو یاد رکھیں کہ سی ہی ای 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 پھر ہے ہر اپارٹمنٹ is آن دا سیکنڈ فلور سی سٹریٹ رن آن 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 پھر آئی پریفر تو آئی بائک ڈاؤن دا ہیل صحیح ہوگی پھر پریپوزیشن آئی پریپوزیشن فریز آئی کلاز صحیح یہ آئر اس میں ہوتے ہیں ایڈیکٹیو کلاز آئی ایڈیکٹیو فریز پھر ایڈوارب فریز ٹھیک ایڈوارب کلاز ایچ آئی سنٹینس بیلو ایڈن اپریپوزیشن فریز فرام دا لیسٹ بیلو مطلب کہ کچھ جملے دیا گئے ہیں مناسب مطلب اک پر خالی جگہ میں کچھ دیا گئے یہاں پر مناسب جملے کے مطابق اس کو لگائیں صحیح مطلب کہ اس کے ساتھ ان میں چار میں پانچ میں سے کون ساتھ کون ساتھ اس کو آپ نے صحیح ترتیب سے لکھ نا ہے بچے کھیل رہے تھے تو سی سا نہیں ہوتا اوپر نیچے جو ہوتا ہے صحیح ہے نا تو کہاں پر کھیل رہے ہوں گے زیاری بات ہے کہاں سوال آگی ہے نا تو کہاں پر ایڈ دا پارک ٹھیک سوری ادھا پر آتا ہے یورز وید سپرنگ کل ٹھیک ہے پھر ہے دا لائن واس کیل شیئر کو قتل کیا کس نے ٹھیک ہے نا بائی ہنٹر پھر ہے ہم واپس آئیں گے کب in فیو ڈیس چند پھر ہے لبنہ روڈ ہر بائسکل ٹھیک تو اکراز یار صحیح پھر رائٹ سنٹنس یزنگ دا پریبس انجن فریز بلو پھر کہتے ہے کہ کچھ فریز دیا گیا ان سے جملہ بنانا about the book i know well about the book صحیح ہے نا i know well about the pen ٹھیک about the notebook about the کچھ بھی لگا سکتے ٹھیک پھر about the تبدیلی کر سکتے ہیں ٹھیک اچھ the river کیا ہوتا over the river the eagle is flying over the river یا مطلب کہ سپیرو یا کوئی اوش بھی پرندہ لگ سکتے ضرور نہیں ایک eagle ہو تھوڑا لیکن مناسب eagle لگے گا سکھ پھر on tuesday i goes to بنو سکھ یا i goes to بنو on tuesday regular لیس یا پھر کہتا ہے by the chair اسلام sit on by the chair اچھا کہتا ہے underline the prepositional phrase in each sentence circle prepositional prepositional آپ نے دیکھنا ہے یہ prepositional phrase کو پیچاننے کا آسان کل یہ ہے کہ جہاں پر prepositional شروع ہو رہا اور اس کے آخر میں نون یا پرنون آرہے وہاں تک نون یا پرنون جہاں پر آرہا ہو اس تک جہاں سے prepositional شروع ہوا ہے اور جہاں تک آخر میں نون یا پرنون تو اس تک کیا ہوگا سارا وہ کیا ہو جائے گا prepositional phrase ہو جائے جیسے on on کیا ہے prepositional تو لے کیا ہے تک کیا ہو جائے گا prepositional phrase ہو جائے گا یہ بہت آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے اب دیکھو کوئی preposition اب کر نہیں آرہا ٹھیک تو یہ in in کیا ہے preposition پھر آخر area area علاقہ رقبہ ٹھیک یہ کیا ہے نون تو یہاں سے یہاں تک کیا ہو جائے گا مطلب کہ prepositional phrase ہو جائے گا پھر یہاں سے لے کر یہاں تک پھر یہاں سے لے کر یہاں تک امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ